اس کے بعد آج ہمارے پاس حدیث ہے تئیس نمبر جس میں وضو، ذکر، نماز، صدقہ، صبر اور قرآن کے فضائل کا بیان ہے وضو، ذکر، نماز، صدقہ، صبر اور قرآن کے فضائل عن ابي مالک الحارث بن عاصم الاشاری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الإیمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقہ برہان والصبر ضئاء والقرآن حجت لک او علیک سیدنا ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دے گا یعنی نیکی کے پلڑے کو وزنی کرے گا سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کے ما بین خلا کو پر کرتے ہیں نماز نمازی کے لیے نور ہے صدقہ صدقہ کرنے والے کے لیے ایمان کی دلیل ہے اور صبر صبر کرنے والے کے لیے روشنی ہے اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا ہر شخص روزانہ اپنا سودا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یا خود کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے صحیح مسلم کے اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف طرح کے یہ باتیں اذکار اور قرآن ان چیدوں کی فدیلت کا بیان کیا تو فرمائے ات تہور شطر الایمان تہور کے معنی پاکیز کی طہارت شطر الایمان شطر کے معنی نصف ہے ایمان کا ادھا حصہ ہے ایمان کا ادھا حصہ کیوں ہے کہ بہت سے عبادتوں کا دار و مدار تہارت پر ہے پاکیزگی پر ہے ایک تو اس لحاظ سے اور دوسرا پاکیزہ رہنا تہارت میں رہنا ایمان کی دلیل ہے اس طرح کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن وہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے باوضو رہتا ہے تو تہارت سے رہنا ایمان کی دلیل ہے اور تہارت کو ایمان کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کیونکہ تہارت دو طرح کی ہے ایک تہارت ظاہری ہے جو جسم کی ہے جس کی ضرورت ہے جس کا حکم دیا گیا ہے اور ایک تہارت دل کی ہے پاتن کی ہے جو شرک و بدعات کی غلاستوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں قدورتوں نفرتوں بغض کینہ حسد اس طرح کی غلاستوں سے تکبر سے ایسی چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرنا تو ایک تہارت وہ ہے تو جب تک یہ دونوں تہارتیں نہیں اس وقت تک جس صرف جسمانی تہارت کا کچھ فائدہ نہیں اس لئے آپ نے تہارت کو ایمان کے ساتھ اس لحاظ سے اٹیاج کیا اس لحاظ سے اس کے حضات اس کو منصوب کیا اور ویسے بھی عربی کے قیدہ کلیہ ہے کہ اتخلیتو قبل التخلیہ کہ آپ نے کبھی بھی جب بھی آپ کوئی اچھی چیز پہنا چاہتے ہیں اچھے کپڑے پہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جسم کو صاف سترہ کرتے ہیں جسم کو صاف سترہ کرتے ہیں پھر کپڑے پہنا پھر جسم کا بناو سنگار کرنا یہ وہ چیز ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر اس کے بغیر ہی گندے اور کیچڑ اور گندگی سے لتھڑے ہوئے جسم کے اوپر کپڑے پہن لیے جائے خوبصورت سے خوبصورت وہ اسی وقت اسی طرح گندگی میں لتھڑ کے بیکار ہو جائیں گے اسی لیے ہر چیز کے اندر سب سے پہلے ایمان کے اندر ہی طہارت کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو پاکیزہ کرو اپنے ایمان کو پاک کرو ہر طرح کی غلاستوں سے اللہ سے ہٹ کر اوروں سے امیدیں ان سے تعلق واسطے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے اسی آپ دمائے کہ اللہ کی تعریف کرنا الحمدللہ کہنا اس سے ترازو بھر جاتا ہے اور کون سا ترازو جو قیامت کے دن اللہ کے ہاں لگے گا اور اس سے الحمدللہ اس کلمے کی اس ذکر کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر عظیم یہ ذکر ہے کہ صرف ترازو کو بھرنے کے لیے اتنا جملہ ہی اتنا ذکر ہی کافی ہے اور کس لیے کیوں کافی ہے اس کے کافی ہونے کی وجہ کیا ہے اس میں اللہ کی ہر طرح کی تعریف ہیں کہ جو اللہ کے لائک چیزیں ہیں اللہ جن چیزوں کا حق دار ہے اللہ کی حمد و ثنہ وہ سبھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو اس لیے یہ اتنا سا جملہ چھوٹا سا لفظ ہی اس ترازو کو بھرنے کے لیے کافی ہے اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور الحمدللہ یہ دونوں لفظ کہنے سے کتنا عجر ملتا ہے کہ جو آسمان و زمین کے درمیان کا خلا ہے یہ سبھی اس سے پر ہو جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ دونوں کلمیں ان کی بھی کیا فضیلت ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان کا خلا کتنا ہے احادیث کی روح سے کہ جس کی مسافت پانچ سو سال کی ہے تو پانچ سو سال کی مسافت اس کو نیکیوں سے بھر دینا اس کے لیے صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات کہہ دینے ہی سے یہ چیز ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ایک قابل غور بات ہے وہ کیا ہے کیا یہ کلمات صرف زبان سے کہہ دینا اس کے پیچھے ان کے معنی کو بغیر جانے پہچانے اور اس کی حقیقتوں پر ایمان رکھے بغیر ہی اس کے تقاضوں کو پہچانے بغیر ہی اس کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر ہی یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں بھائیو کوئی بھی ذکر حتیٰ کہ نماز کے بعد بھی جو ہم اذکار کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیحات جو کی جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نمائے کہ اگر نسان کے سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں کیا یہ اذکار صرف زبان کو ایک رسم کے طور پر حلا دینے سے ہی سمندر کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی دل سے ان کلمات کو کہتا ہے سمجھ کر کہتا ہے اللہ کی عظمت اس کے دل میں آتی ہے دل میں پیدا ہوتی ان کلمات کو کہتے ہوئے اور تسلی سے اتمنان سے ان چیزوں کو ان تسبیحات کو پڑھتا ہے اور دوسرے آدمی وہ تیزی سے زبان ہلا کر آدھے منڈ کے اندر یہ ذکر کر کے چل دیتا ہے تو حقیقت کیا ہے کہ بات صرف کوئی رسول روٹین کی نہیں ہے بات صرف زبان ہلانے کی نہیں ہے بات جو ہے وہ ان الفاظ کے پیچھے حقائق کیا ہیں حقیقتیں کیا ہیں ان کو جاننے کی ہے کہ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے اس کا اعتراف تو کر دیا کہ ہر واقعی ہر نعمت کو اللہ ہی کی طرح منصوب کر رہے ہیں کیا یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر چیز دینے والا اللہ ہی ہے اور وہی دیتا ہے وہی ان تعریفوں کے لائق ہے سبحان اللہ کہہ کر اللہ کو ہر نقص کمزوری سے پاک ہونے کے دعویٰ تو کر دیا لیکن کیا واقعی حقیقت میں کیا ہے یا دل میں ترہ ترہ کے شرکی غلاب سے بری ہیں کہ جس سے بڑھ کر اللہ کا کوئی نقص کمزوری نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑھ کر اللہ کے حق میں اللہ کی ذات میں کمزوری نقص ہے شریک کرنے کا معنی کیا ہے کہ اللہ اس چیز کو نہیں کر سکتا نہیں کر سکا اسے نہیں کیا اور اس فلاں نے کر دیا اس سے بڑھ کر اللہ کی توہین کیا ہوگی اس لیے بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ خالی تسمیہ پھیرنے سے خالی زبان ہلانے سے خالی یہ وظیفے چلے کاٹنے سے یہ نیکیاں نہیں مل لیں ان نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے عقیدہ چاہیے ایمان چاہیے ان الفاظ ان کے معانی ان کو جاننا ان کے تقاضوں کو پورا کرنا اور ان کا حق ادا کرنا ان باتوں کی ضرورت ہے ورنہ کہنے کو تو مقبع کے مشرق کافر بھی یہی اذکار یہی چیزیں سبھی وہ بھی کہتے تھے لیکن بغیر کسی ایمان کے بغیر کسی عقیدے کے بلکہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ جھوٹ سے کہ زبان سے کہتے لیکن دل میں ہوتا کہ نہیں اللہ کے سوا کو دوسرا بھی ہے اللہ کے ساتھ کو اور بھی ہیں نعمتے دینے والا صرف اللہ ہی نہیں بلکہ خلاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کو ترہ ترہ کے نقائص سے اللہ تعالیٰ کو ترہ ترہ کی کمزوریوں سے اس کو معصوب کرتے جانا اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ کی تصویحات پڑھتے جانا تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بات صرف ان الفاظ کو کہنے کی نہیں ہے جب تک ان الفاظ کے کہنے کے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے اس لیے ہم لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ہم پڑھ کے آئے ہیں توحید کی کتاب کے شروع میں کہ اس کی شرط کیا ہے کہ من قالہ خالصا من قلبی کہ جس نے یہ کلمہ دل کی گہرائی سے کہا جس نے یہ کلمہ دل کی گہرائی سے کہا اس کے لیے اس کا عجر ہے پر نہ صرف دبان سے کہنے والے کافر بھی کہتے رہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات صرف ان کلمات کو کہنے سے پوری نہیں ہوتی جب تک ان کلمات کے تقاضے پورے نہ ہوں اسی طرح آپ کا فرمان السلاة الرور کہ نماز نور ہے روشنی ہے وہ نور روشنی کہاں پر ہے دنیا آخرت دونوں میں اور وہ نور روشنی ہے انسان کے لیے روحانی طور پر بھی اس کے جسمانی طور پر بھی اور صدقہ برحان ہے برحان کے معنی دریل ہے کسی کی دریل کسی کے ایمان میں سچا ہونے کی دریل کیونکہ یہ مال جس سے انسان کو بڑی محبت ہے تُحِبُّونَ الْمَالَحُبَّنْ جَمَّا کہ تم مال سے بڑی شدید محبت کرتے ہو جب انسان اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے نہیں اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے تو واقعی اس کے ایمان کے سچا ہونے کی دریل ہے اسی طرح وَسْصَبْرُ دِيَا اور سبر کیا ہے یہ بھی روشنی ہے کیسی روشنی ہے کہ اس لحاظ سے روشنی ہے ہاں روشنی اس لحاظ سے ہے کہ جب آدمی سبر کرتا ہے تو اس سبر کرنے کے ساتھ انسان اللہ تعالی اللہ تعالی انسان کے لیے کیا کیا اس کو مزید آگے کاموں کی توفیقیں دیتا ہے کسی مصیبت پر کسی نعمت کے چھن جانے پر کسی چیز کے نہ ملنے پر سبر کیا لیکن اس سبر کے نتیجے میں انسان کو دنیا آخرت میں اللہ تعالی کی طرف سے کیا کیا روشنییں ملتی ہیں اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ وہ دیا ہے یہ وہ روشنی ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کی اس کے باقی یہ قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف ہے حجت ہونے کا معنی دلیل اور ایسی دلیل جس کو پیش کر پیش کر کے انسان اپنی اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکے اپنی حقیقت کو بیان کر سکے ہم کہتے کہ تمہاری حجت کیا ہے یعنی تمہاری کیا دلیل ہے اس چیز کے صحیح ہونے پر اسی طرح قرآن تمہارے لیے حجت ہے کہ قیامت کے دن اس قرآن پر چلوگے یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے ہاں شفاعت کر کے تم کو چھڑانے والا تمہارے ایمان کی گوانیاں دینے والا اللہ کے ہاں اس بات کی گوانیاں دینے والا کہ یہ آدمی مجھے پڑا کرتا تھا اور اس وقت تک قرآن اپنے ساتھی کا ساتھ نہ چھوڑے گا جس نے قرآن کو صحیح انداز سے اس کو لیا ہوگا اس پر عمل کیا ہوگا کہ جب تک اس کو جنت نہ پہنچا دے گا یا تو اس کا جنت کی طرف اس کی قیادت کرنے والا ہوگا قرآن جس نے قرآن کو اپنے آگے لگا لیا اور خود قرآن کے پیچھے رہا اس کی اتباہ کرتا رہا اور حجت علیک یا تیرے خلاف حجت ہے قرآن اللہ نے نازل کیا بھیجا کہ لوگ اس کو پڑھے اس کو سیکھے معلوم کرے اللہ کے حکموں کو جانے لیکن پروہ ہی نہیں کوئی پتہ ہی نہیں یہ قرآن کیا ہے اس کے لئے ہے کیوں آیا ہے اس میں کیا حکم دیا گیا ہے کوئی کبھی ان باتوں کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے یا اگر فرصت ملے بھی ہے کبھی کسی کو تو وہ بھی صرف اپنے گمراہ کن باطل اپنے افکار اپنے مداہب اپنے مسارک اپنے مسائل اس پر کوئی قرآن کی آیت کو ڈھونڈنا اور پھر اس کو توڑ موڑ کر اپنے مسائل پر فٹ کرنا اس انداز اس کی کوشش یہ وہ لوگ ہیں جن کے خیراف قرآن حجت ہوگا کہ جن کو قرآن جہنم میں چھوڑ کر آئے گا کل ناس یغدو فبائع نفسہ ومعطقها او موبقها ہاں ویسے تو ہر انسان کی سبو ہوتی ہے امیر ہو غریب ہو جاہر ہو عالم ہو کیسا بھی شخص کیوں نہ ہو سبی کے سبی ان کی سبو ہوتی ہے لیکن لوگ سودے بادیاں کرتے ہیں کچھ نیک عامال کر کے اللہ کے حکم پر چل کر اللہ کی اطعاد کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر اور اپنے آپ کو جنت کا وارث بنانے کا سودہ کر لیتے ہیں تو یہ ہے فبائع نفسوہ فمعطقوہ اپنے آپ کو بیج کر اور بیجنے کا معنی کہ اپنی جان بھی اللہ کے لیے اپنا مال بھی اللہ کے لیے اپنی صلاحیتیں اپنے اوقات ہر چیز کو اللہ کے لیے خرچ کر کر کے اس نے اپنے نفس کو آزاد کروا لیا جہنم سے یا دنیا کے اندر پڑھ کر اور دنیا کے لذتوں میں پڑھ کر اور بدکاریوں بے حجانیوں کے اندر چلتا ہوا اس نے اپنے آپ کو برباد کر کے اپنے جان کو حالا کر دیا تو دو ہی طرح کے لوگ ہیں کوئی تیسری طرح کے نہیں اس میں بھی اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو سوچنے کی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن کا رستہ اختیار کی ہوئے ہیں ان دونوں شخصوں میں سے ان دونوں طرح کے لوگوں میں سے وہ کن کے ساتھ ہیں کہ واقعی اللہ کی اطاعت کر کے اپنی جان کو اپنی ہر چیز کو اللہ کی خاطر لگا کر اور اللہ کی خاطر خرچ کر کے اپنی ہر چیز کو اپنے آپ کو جہنم سے بچا آزاد کر رہا ہے یا کہ دنیا کی مسیحوں اور اس کے مزوں میں پڑ کر وہ اپنے آپ کو برباد کر کے جہنم کے اندر منا رہا ہے تو یہاں پر اس بات کی تنبیح کی گئی ہے باقی اس کی کافی تفصیل کتاب میں دی گئی ہے اگر آپ بھائی پڑھنا چاہے تو انسان طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ کافی اس میں مزید تفصیلات آپ کو ملے گی کہ جس میں ان چینوں کا کافی بیان کیا گیا ہے بارک اللہ فیکن